پاکستان کی مردوں کی ٹیم ہو خواتین کی ٹیم یا بزرگوں کی ٹیم ایک بات ان تینوں ٹیموں میں مشترک ہے متے مقابل ٹیم انڈیا ہو تو خامخواہ کا ایک پریشر سارے پلیئرز اپنے سر پر لے لیتے ہیں اور نتیجہ نکلتا ہے میچ ہارنے کی صورت میں اور ایسا ہی ہوا ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ میں پاکستان اور انڈیا کی ویمن ٹیموں کے میچ میں بھی سری لنکا کے شہر ڈمبولا کے رنگیری ڈمبولا انٹرنیشنل سٹیڈیم میں پاکستانی ویمن ٹیم متے مقابل تھی انڈیا ویمن ٹیم کے اور ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی ویمن ٹورنمنٹ کا میچ تھا گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں پاکستان کی مردوں کی ٹیم انڈیا کے خلاف غیر ضروری پریشر لے کر میچ ہار گئی بزرگوں کو دیکھا لیگ سٹیج پہ تو انہوں نے انڈیا کے خلاف میچ جیت دیا لیکن جب بڑا میچ آیا فائنل تو بلا وجہ کا پریشر میچ ہار گئے اور آج پاکستان کی خواتیب نے بھی یہی کچھ کیا ندہ ڈار نے ٹاوس چیتا اور اس اہم میچ میں پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پاکستانی بیٹنگ لائن رید کی دیوار ثابت ہوئی اور پوری پاکستانی ویمن ٹیم انیس آشاریہ دو ورز میں ایک سو آٹھ رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئی صدرہ امین پچیس رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر تھیں ان کی انکس میں تین چوکے تھے توبہ حسن بائیس رنز بنا کر دوسرے نمبر پر رہی انہوں نے بھی تین چوکے لگائے فاتمہ سنا بائیس رنز پر نوٹ آٹ رہی کپتان نیدہ ڈار آٹھ رنز بنا کر آٹ ہوئی انڈیا کی جانب سے دیپتی شرما کامیاب بالر تھیں جن کے حصے میں تین وکٹیں آئیں جواب میں انڈین ویمن ٹیم نے صرف چودہ آورز میں ٹارگٹ پورا کر لیا اور انڈین ٹیم کی صرف تین وکٹیں گری فورٹین پوائنٹ ون آورز میں ایک سو نو رنز بنائے تین وکٹیں کھو کر اس طرح انڈین ٹیم نے یہ ون سائیڈڈ میچ ساتھ وکٹوں سے جیت لیا انڈیا کی جانب سے شیفانی برما چیلیس رنز بنا کر ٹاپ سکوررز میں تھیں ساتھ سمیتری مندھانا نے بھی امدہ ایننگز کھیلی اور پینٹالیس رنز بنائے پاکستان کی جانب سے سیدہ عروب شاہ نے دو کھلڑیوں کا اوٹ کیا جبکہ نشرا ساندھو کے حصے میں ایک وکٹ آئی اور اس طرح پول اے میں پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ ہار گئی پول اے میں دوسرا میچ تھا نیپال ویمن اور یو اے ویمن ٹیموں کے دربیان یو اے ویمن ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی اور بیس اوورز میں آٹھ وکٹک ہو کر ایک سو پندرہ رنز بنائے خوشی شرمہ چھتیس رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر تھی نیپال کی جانب سے انڈو برما نے تین وکٹیں حاصل کی جواب میں نیپال ویمن کی ٹیم نے سولہ آورز میں چار وکٹیں کھو کر ٹارگٹ پورا کر لیا سمجھانا خط کا بہتر رنز نوٹ آورز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہی انہوں نے یہ بہتر رنز پینٹالیس وارکس پر بنائے اور گیارہ چوکے لگائے اس طرح نیپال ویمن ٹیم یہ میچ چھے وکٹوں سے جیت گئی تو پولے میں پاکستان انڈیا نیپال اور یو اے کی ٹیمیں ہیں جبکہ پول بی میں میچز کھیلے جائیں گے سری لنکا بنگلہ دیش ملیشیا اور تھائی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان پول بی میں ملیشیا کی ٹیم تھائی لینڈ کے مدد مقابل ہوگی جبکہ سری لنکا میزمان ٹیم جو ہے وہ بنگلہ دیش کے مدد مقابل ہوگی پاکستانی ٹیم 21 جولائی کو نیپال ویمن کے خلاف میچ کھیلے گی یہ میچ پاکستانی وقت مطابق شام ساڑھے چھے بجے کھیلے جائے گا جبکہ 23 جولائی کو پاکستانی ویمن ٹیم یو اے ویمن ٹیم کے مدد مقابل ہوگی پاکستانی وقت مطابق یہ میچ دن ایک بچ کر تیس پرنٹ پر کھیلے جائے گا